بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک آیت فوڈس اینڈ آرٹس میں کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی یہاں پہ آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کریں بہت ہی مزیدار دیسی سی ریسپی گڑھولے چاول کس طرح بنتے ہیں کیا کیا طریقہ ہے تو ویڈیو کو فلوچ کیجئے کبھی نہ سکپ کیے بھی نہ فورڈ کیے تاکہ آپ اچھی سے اچھی ٹیپس جو ہیں آپ کو مل سکیں اور مزیدار چاول جو ہیں وہ تیار کر سکیں میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ اور چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف چینل کو جاتے جاتے آپ سبسکرائب کر دیں جو لوگ نئے ہیں چینل پہ اور لائک شیئر ضرور کر دیا کریں تو یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے سا سب چاس گرام جو ہے میرے پاس گوڑ ہے اور تقریباً دو کب جو ہیں نا وہ برکے میں نے چاول کے لے لیے ہیں چاول جو ہیں وہ سیلا چاول ہیں نئے چاول لیے ہیں اور یہاں پہ گوڑ میں نے ایک پین میں ڈال لیا ہے اور اس کے اندر دو گلاس بر کے میں نے پانی کے ڈال دیں گے اور اس کو چڑھا دیں گے چول کے اوپر اور تاکہ جو ہے نا گوڑ شوڑ جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر میلٹ ہو جائے اور اس کی ایک چاشنی سی تیار ہو جائے تو بس یہاں پہ جو ہے تقریباً گوڑ جو ہے وہ اس میں گوڑ شوڑ گیا تھا تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو میں تھوڑا سا اور پکا لوں گی تاکہ یہ جو باقی بچ گیا ہے نا وہ بھی اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے اور یہ ایک چاشنی دیا ہے ساتھ والے چولے پہ میں نے رکھ لیا تھا پانی پانی کو وائل آ چکا تھا اور چاول جو ہے وہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو چاول آپ جب بھی بنائیں نمکین بنائیں وائل کریں یا آپ کوئی میٹھے بنائیں تو آپ اس کو جو ہے نا 30 منٹ ضرور اس کو بھگو کے رکھا کریں تاکہ جو ہے نا یہ اچھے سے پک جائیں فوراں فوراں سے جو ہے نا وہ اچھے سے پکتے نہیں ہیں پس یہاں پہ میں نے ان کو جو ہے 70% گلا لیا تھا فول اس کو نہیں چاولوں کو آپ نے گلانا 70% آپ نے اس کو گلا لینا اور اس کے بعد ایک چاندنا لے لینا اور اس کے اندر اس کو ہم پلٹ دیں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے چاول جو ہے وہ نکال لیے ہیں اور اسی دیشکی میں جو ہے میں نے half cup oil لے لیا ہے اس کے اندر دو لائچی ڈال دوں گی کوٹکے ڈال لیں یا اس کا پورڈر ڈال لیں اور ایک چمہ جو ہے میں نے صنف کا ڈال دیا تو صنف ہم تھوڑی کم کھاتے ہیں اس لئے میں نے ایک چمہ ڈالا تھا اور ساتھ میں جو میں نے وہ چاشنی تیار کی ہوئی تھی وہ ڈال دوں گی تھوڑا سا ان کو کر کر آ لیں گے اور اس کے بعد چاشنی تیار کی ہوئی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو میں پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ اس میں تکنس ہی آجائے آئل میں اور اس کے بعد چاول جو ہم نے بائل کی ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی تو اگر تھوڑا سا پانی ہوگا تو اس کو ہم خوش کر لیں گے اس کے بعد جو ہیں وہ دم دے دیں گے اور دس منٹ میں یہ چاول ہو جائیں گے بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل بھی دیر نہیں لگتی ہے تو میں آج جو ہے نا وہ گیارمی شریف کا ختم دلاری تھی تو میں بنانے لگی گھوڑ والے چاول تو میں نے کہا چلیں جی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے سردیوں میں بہت مزا آتا ہے کھانے کا ایک قسم کی سردیوں کی یہ سگات ہے تو اس کے بعد اس کو دم وغیرہ آ گیا تھا اور اس کے جو ہیں میں نے اس کے اوپر ڈال دیتے چھوارے اور چھوارے اس میں ضرور جاتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں گیری بادام جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں آپ اس کو سمپل بھی کھا سکتے ہیں تو بس یہ ہی چھوٹی سی ایک ریسپی ہے اور بہت ایزی سی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ضرور جو ہے ٹرائے کیجئے گا مجھے جو ہے دعا میں ضرور یاد کیجئے گا اور جو ہے نا آپ لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جو لوگ نئے چینل پر اور جو ہے نا تاکہ میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ریسپیز لے کے آتی رہوں اور آپ کا پیار محبت یہ ہے جو مجھے آگے لے کے آتا ہے آج کل ویوز بہت کم آ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے نا میری حوصلہ فضائی ہوتی رہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ پیکٹس منا لیے تھے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ